پاکستان کی سعودی عرب کو پی آئیے اور ائرپورٹس کی نچکاری میں جوائنٹ مینچر کی پیشکرش اسلام آباد میں دو فائیو سٹار ہوتیلز کی نچکاری میں جوائنٹ مینچر اور مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرسٹ ویمن بینک کی بھی آفر سعودی وزیر خارجہ کی خیادت میں پاکستان کے دورے پر آئے وفد کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی اپکس کمیچی سے ملاقات اجلاس میں آر بی چیف کے خصوصی شرکت کمیچی کی سعودی وفد کو سرمایہ کاری منصوبہ پر بریفنگ سعودی وفد نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کے قیام کو خوشائند قرار دیا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کے اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ ساغڈار نے کہا پاکستان سعودی عرب کے تعاون سے بہترین نتائج کی امید رکھتا ہے برادران تعلقات کو مضبوط شراکتداری میں بدلنے کی ضرورت ہے پاکستان میں سونا، تامبہ اور دیگر قیمتی مادنیات کے زخائر ہیں مائننگ سیکٹر سے پورا فائدہ اٹھانا جائے سکتا ہے آئی ٹی اور کانکنی کے شعبے میں تعاون دونوں ملکوں کے لیے مفید ہے پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین مواقع فراہم کرے گا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل کی سعودی وفد کے امراض صدر اور وزیر آزم سے ملاقات ہیں صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان سعودی عرب سے تعلقات اقتصادی شراکتداری میں بدلنا چاہتا ہے دونوں ممالک کا اقتصادی تعاون بڑھانے کے عظم کا عیادہ سعودی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں کئی دہائیوں سے پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کی مدد کرتے آئے ہیں وزیر آزم شہواز شریف نے سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا سعودی وفد کا دورہ پاک سعودی سٹریٹیجک اور تجارتی شراکتداری کے نئے دور کا آغاز ہے سعودی عرب سے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تابون بڑھانا چاہتے ہیں وزیر آزم نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کے دورے کی دعوت کا پیغام بھی دیا پاکستان جلد از جلد نئے آئی ایم ایف قرص پروگرام کے لیے پر امید وزیر خزانہ محمد عورت زیب کی واشنٹن میں ایٹلانٹک کاؤنسل میں گفتگون کہا آئی ایم ایف سے قرص توسیر پروگرام پر باتچیت کا پلان ہے امید ہے جلد نیا معاہدہ ہو جائے گا ان شعبوں سے بھی ٹیکس لینا ضروری ہے جو پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے تھے نچکاری سے متعلق ایجنڈے کو عملی جامعہ پہرانا پڑے گا سٹرکٹرل اصلاحات کے لیے دو سے تین سال لگیں گے پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد کی بلند سطح سے کم ہو کر 20 فیصد کے قریب آگئی ہے وزیر خزانہ کی امریکہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے وفد سے ملاقات سیکیٹری جنرل کلائمٹ ورنریبل فورم محمد نشید سے ملاقات کوپ ٹونٹی ایٹ میں موسمیاتی نقصانات پر قائم فنٹ پر بھی گفتگوب پاکستانی امریکی تاجروں اور ٹیک انٹرپیونرز کے ساتھ سیشن پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت اور مسائل کے حل کی اقین دہانی فیض آباد دھرنا انکواری کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض آمید کو کلین چٹ دے دی تین ڈکنی انکواری کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے فیض آمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی فیض آمید کے دسخت پر وزیر آزم شاید خاقہ نباسی وزیر داخلہ ایس آن اقبال نے بھی اتفاق کیا تھا ریپورٹ میں پولیس کے کمان اینڈ کنٹرول سسٹم میں کمزوریوں کا آہاتہ کرنے پر زور کہا پولیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سوخ سیکھنا ہوگا سیویلین معاملے میں فوج یا ایجنسی کی مداخلت سے ادارے کی ساک شدید متاثر ہوتی ہے فوج کو تنقید سے بچنے کے لیے عوامی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے عوامی معاملات کی ہینڈلنگ سیویل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سابقہ پنجاب حکومت نے ٹیل پی مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے بھی کو تاہی بڑھتی ریاست آئین انسانی حقوق جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا نہ کرے ایران نے اسرائیل کے بحری جہاز پر موجود دو پاکستانیوں کو واپسی کی اجازت دے دی سفارتی ذرائع کے مطابق ایران نے متعلق کیا ہے کہ پاکستانی عملہ وطن واپس جانے کے لیے آزاد ہے جہاز کے کپتان کا اختیار ہے کہ وہ جب بھی اپنے عملے کو اجازت دیں وہ جہاز سے اتر جائیں ایرانی صفیر رضا امیری مقدم نے گزشتہ رونز دونوں پاکستانیوں کی رہائی کی اقین دہانی کرائی تھی ملت ایکسپس پر تشدد کے بعد پرستار طور پر حلاک ہونے والی مریم کے لوائقین مقدمے کے اندراج کر گی پریشان فیصل آباد پولیس مریم کے بھائی کی درخواست پر یہ کہہ کر مقدمہ درج کرنے سے معذرت کر لی کے لاش بہاول پور سے ملی ہے اس لیے مقدمہ بھی وہیں درج ہوگا مریم کے بھائی نے بہاول پور کے تھانے چنی گوٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواست بھیج دی درخواست پر کہا گیا کہ مریم پر تشدد کرنے والے کانسٹیبل میر حسن اور دو نامعلوم افراد کے قلاف قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے ریل ویس کانسٹیبل میر حسن اور دو نامعلوم ملزمان نے چھیر چھاڑ کی منا کرنے پر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد مریم کو چلتی ٹرین سے دھکا دے دیا مریم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ملزمان نے مریم کے پرس سے موبائل فون نغدی اور زیورات بھی چورائے ہیں ملت ایکسپرس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی مریم کی موت پر ریل ویس کے موقف اور واقعات کی ترتیب نے نیا تضاد کھڑا کر دیا ترجمان ریل ویس نے کراچی کی 29 سالہ بیوٹیشن کی موت کو تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی خودکشی بھی قرار دے دیا ترجمان ریل ویس نے جی او نیوز سے گفتگو میں کہا کہ مریم نے ٹرین سے خود چھلانگ لگائی تھی جس پولیس اہلکار نے مریم کو تشدد کا نشانہ بنایا وہ تو ہیدراباد سٹیشن پر ہی اتر گیا تھا جس کا ریکارڈ ریل ویس پولیس اسٹیشن کے روزنامچے میں درج ہے ساتھ سفر کرنے والے بھتیجے کا کہنا ہے کہ مریم پر تشدد ہیدراباد ریل ویس اسٹیشن گزرنے کے کئی گھنٹے بعد اگلی صبح بہاول پولیس اسٹیشن سے ذرا پہلے کیا گیا مریم کے بھائی نے کہا کہ پولیس کانسٹیبل اور اس کے ساتھ موجود دو افراد نے بہن سے دس درازی کی کوشش کی منع کرنے پر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا تشدد کرتے ہوئے گھسیٹ کر لے گئے اور چلتی ٹرین سے دھکا دیا ترجمان ریل ویس بابر علی رضا کے موقف نے نئے سوالات کھڑے کر دیئے اگر پولیس ایل کار میر حسن حیدراباد اسٹیشن پر اتر گیا تھا تو بہاول پور اسٹیشن کے قریب خاتون پر تشدد کرنے والا کون تھا اگر آٹھ اپریل کی صبح بہاول پور کے قریب میر حسن نے ہی مریم کو تشدد کا نشانہ بنایا تو حیدراباد اسٹیشن پر سات اپریل کی شام کے وقت روزنامچے میں اندراج کیسے ہو گیا سب سے اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر مریم بوکنگ کے بغیر کسی سیٹ پر بیٹھی تھی تو سات موجود بچوں کو سیٹ سے کیوں نہیں اٹھایا گیا پولیس ایل کار بچوں کو انہی نشستوں پر چھوڑ کر صرف مریم کو ہی ساتھ گسیٹ کر کیوں لے گیا مریم کو اس کے بھتیجے اور بھتیجی سے علیدہ کرنے کے مقاصد کیا تھے مہنگا پیٹرول اور مہنگا ہو گیا عوام کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا چیریوں کا پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ایک لیٹر پیٹرول چار روپے تریپن پیسے اضافے کے بعد دو سو تیرانوے روپے چورانوے پیسے کا ہو گیا ایک لیٹر ڈیزل آٹھ روپے چودہ پیسے اضافے کے بعد دو سو نوے روپے اٹیس پیسے ایک لیٹر مٹی کا تیل چھے روپے انتر پیسے اضافے کے بعد ایک سو تیرانوے روپے آٹھ پیسے کا ہو گیا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیوم لیوی ساتھ ساتھ روپے فی لیٹر برقرار ہے یہ صرف اعلانات کی حد تک ہے یہاں پہ کوئی چیکن بیلنس نہیں ہے نہ کوئی ایسی آتا ہے نہ کوئی ڈی سی آتا ہے وہی روٹی بیس روپے مل رہی ہے تو حکومت سے درخواست ہے کہ اس پہ سخت سے سخت کاروائی کریں کہ جلد سے جلد ریٹ کم ہو جائے لاہور اور پشاور میں روٹی کی قیمت کم نہ ہو سکی پشاور میں شہریوں کو سولہ روپے میں روٹی کہیں نہیں مل رہی ایک سو بیس گرام روٹی بیس روپے دو سو چالیس گرام روٹی چالیس روپے میں فروغ ہو رہی ہے زلین تظامیہ نے سو گرام روٹی کی قیمت پندرہ روپے اور دو سو گرام روٹی تیس روپے پر فروغ کرنے کی ہدایت کی ہے لاہور سمیت پنجاب میں کہیں کہیں سولہ روپے میں روٹی دستیاب لاہور کی زلین تظامیہ کی تین ہزار سے زائد مخدمات کی چیکنگ پاٹ تین ہزار سے زائد مقامات کی چیکنگ تانچ سو بانوے روٹی اور نان پوائنٹس پر جرمانے اناسی افراد زیر حراست خوشی ہے مریب نواز کے اچھے کاموں کو علی امین گنڈا پور کی سرکار فالو کر رہی ہے کہ پی کے میں روٹی سستی کرنے کے اقامات پر وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا رد عمل کا امید ہے خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو جلد ایئر ایئر ایمبولنس کی سہولت بھی میسر ہوگی سند اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی سستی روٹی اور ایئر ایئر ایمبولنس کی سہولت ملنی چاہیے یہ پانی صبح نو بجے سے لے کے ابھی تک کر رہا ہوا ہے ہمارے پاس صرف لوگ آتے ہیں صرف دیکھنے کے لئے کہ بس یہ صحیح بچ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا کوئی حال نہیں نکال دیں ہر سال یہ سے لاب آتا ہے پہلے سال بعد آتا تھا اب سال میں دو تی مرتبہ جو بھنی نالا یہ آتا ہے تو ابھی تک اس کا کوئی بھی حال نہیں ہوا کہ جو ہے نام اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارہ ملتی مشاور میں تین روز کی بارش کے بعد متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی شہری اپنی مدد آپ کے تحت بارش کا پانی نکالنے پر مجبور زلا ٹانک میں موسیدھار بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال رابطہ سڑکیں زنیاب آگئیں پانی گھروں میں داخل ہو گیا دریائے کابل میں نوشیرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہر نائکہ سیلابی صورتحال کے باعث دوسرے روز بھی ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ملوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارشیں تھم گئیں بارشوں جالہ باری سے فصلوں اور باغات کو نقصان مواصلات کا نظام اور سولر پینلز متاثر خیبر پختونخواہ اور کشمیر کو ملانے والا منصیرہ مزفر آباد روڑ لوہار گلی کے مقام سے لینڈ سلانی کے باعث برد مغربی ہواوں کا ایک اور سلسلہ آجراد بلوچستان کے مغربی علاقوں میں داخل ہوگا جو جو میرات تک ملکے والا علاقوں تک پھیل جائے گا بلوچستان میں انیس سپریل تک بارشوں کا امکان خیبر پختونخواہ میں کل سے اکیس سپریل تک مزید بارش کی پیش گوئی مت کی رات سے جمعے تک کراچی سمیل سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں آندھی اور گرچ چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی اسلامباد پنجاب گلگت بلوچستان اور کشمیر میں 18 سے 22 اپریل کے دوران بارش اور پانوں پر برباری ہو سکتی ہے پی ٹی ایم میں پنجاب نے علچ جاری کر دیا سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کی مضبط خبروں سے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی ٹریڈنگ کے دوران پی ایس ایک سنڈرڈ انڈیکس پاتسو پوائنٹ سے زائد اضافے کے بعد اکتر ہزار کی سطح اوبور کر گیا نیا ریکارڈ خائم سونے کی عالمی اور مقامی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ مقامی مارکٹ میں ایک دولہ سونہ چوبیس سو روپے مہنگا دو لاکھ انچاس ہزار ساتسو روپے کا ہو گیا عالمی بازار میں قیمت بیس ڈالر اضافے سے دو ہزار تین سو اکتر ڈالر فی آنس ہو گئی سابق نگران وزیر تجارت گوھر اجاز نے کہا کہ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے عملی اخدامات پر کام شروع ہو چکا نگران حکومت کے دور میں جی سی سی مہایدہ کیا گیا سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ سرمایہ کاری کا مہایدہ بھی کیا گیا سائی ایف سی سرمایہ کاری بورڈ نے سرمایہ کاری کے متعلق تحفظات کو دور کیا گوھر اجاز کا کہنا ہے کہ ریکنڈک مائنز میں سعودی سرمایہ کاری مہایدے کو حتمی شکل دی جائے گی سعودی فنز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بہترین سرکاری کمپنیز میں سرمایہ کاری کرے گا سیاسی اور معاشی استحقام سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں پاکستان کو معاشی روڈ میپ اور سرمایہ کاری کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے مزیراعلا پنجاب مریم نواز کا تحسیل ایڈ کورٹر اسپتال مری کا دورہ علاج کی سہولیات کا جائزہ اسپتال عملے سے مسائل بھی دریافت کی ہے مزیراعلا پنجاب نے مریضوں کی خیریت دریافت کی مزیراعلا خیبر پختونخا علیمین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی جی آئی نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں افسوسناک بات ہے کہ یہاں کبھی لنڈن پلان کبھی کوئی اور پلان بن جاتا ہے فارم سیتالیس والے وزیر آزم قیادت کر رہے ہیں اس لیے بطور وزیر اعلیٰ معاملات انہی سے چل رہے ہیں نو مائی کے مخدمات میں راولپنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں سمات عدالت نے علیمین گنڈاپور کی بارہ مخدمات میں زمانت قبل از گریفتاری منظور کر لی علیمین گنڈاپور کے ناقابل زمانت مورن گریفتاری منسوخ سمات کل تک ملتوی مشاہ بی بی کی بنیگالہ سے اریالا جیل منتقلی کی درخواست ادم پیروی پر خانے جس آباد ہائی کوٹ وکلا کی ادم پیشی پر برہم جسٹس میانگول حسن نوارنزیم نے نماغز دیئے کہ عدالت کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں مزاق بنایا ہوا ہے کبھی بھی کبھی آج سن رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ کریں گے تو پھر نہیں آئے یہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ گھر سے جیل چلی جائیں انہوں نے جو ریلیف مانگا ہے پتا نہیں وہ چاہتے بھی ہیں یا نہیں سٹیٹ کاؤنسل سے مقالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھی ٹھیک کام نہیں کر رہے پوشہ بی بی کی درخواست خارج ہونے کے بعد ان کے وکیل عدالت پہنچ گئے کیس کی بحالی کی درخواست دائر کر دی وزیر تلات سے ان شرجیل میبر کا کچھے کے علاقوں میں حالات میں بیتری کا دعویٰ کہا کچھے میں پولیس اور رینجرز کا ٹاگیٹڈ آپریشن جاری ہے حالات میں بیتری آئی ہے پندرہ دن میں گھوچ کی کشمور شکارپور سے تیرہ بغوی مازیاب کروائے صوبائی وزیر تلات نے کراچی میں جرائم میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے ملوث ہونے کو بڑا مسئلہ قرار دیا کا شہر میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد مختلف جرائم میں ملوث ہیں شرجیل میبر نے اسٹریچ کرائم میں جان کھونے والے افراد کے لوائقین کے لیے کفالت یا معافظہ دینے کی حمایت کی کا اس معاملے پر حکومت سے درخواست کروں گا کراچی کے درخشہ تھانے میں گرفتار بلزے موئیس کی حلاکت کیسے ہوئی ڈی آئی جی ویسٹ کی سربراہی میں تحقیقات کا آغاز ہو گیا سرکار کی مدعیت میں مقدمہ بھی ساحل تھانے میں درج ایس ایچو درخشہ اور ایس آئی نامزد ایف آئی آر کے مطابق ایس ایچو درخشہ اور ایس آئی نے بھتا خوری کے الزام میں گرفتار بلزم کو تفتیشی پولیس کے حوالے نہیں کیا گزشتہ روز تین بچ کر بیس منٹ پر بلزم موئیس کی حوالات میں موت کی اطلاع ملی پولیس حقام کے مطابق ایس اس پی ساؤت اور عالی افسران واقعے سے لا علم رہے ایس پی صدر نے بھی واقعے کو مشکوک قرار دیا پاسپورٹ انہوں نے سبمیٹ کر لیا اوریجنل وہ انہوں نے کہا کہ پروٹیکٹر ہم لیں گے انہوں نے کہا کہ ویزا ٹکٹ اور جو آپ کے اوریجنل ڈگری ہے آپ ہم سے 15 اپریل کو کلیک کر لیں تو جب ہم ان کے آفیس آئے ہیں تو ان کا آفیس بند پڑا آپ کی فلائٹ ہے 17 اپریل کو دبائی کی نا تو ابھی 17 پھر یہ ہماری کاؤز نہیں اٹھا رہے تھے بیس میں عید آگئی تو ابھی جب ہم کانٹیکٹ کیے آج صبح آئے تو پتہ چلا کہ یہ فراڈ ہو گیا کسی کے ساڑھے تین لاکھ امونت کا کسی کا دو لاکھ ساڑھے دار روپے تھا تو اور بہت سارے لوگوں کی ڈگریز اور جو ہے نا وہ پاسپورٹ جمع تھے ویریفیکیشن کے لیے بیرون ملک جا کر روزی کمانے اور زندگی بنانے کے خواہش مند کراچی کے نوجوان مبینہ افراد کا شکار ہو گیا ہے متاثر افراد کا کہنا ہے کہ دیفنس فیز ایٹ میں نجی کمپنی نے سعودی عرب دبائی میں ملازمت کے لیے راقم لی عید کے بعد کمپنی کے دفتر پہنچے تو تارہ لگا ہوا تھا کمپنی کا مالک دو کرون روپے سے زائد لے کر فرار ہو گیا اسی سے زائد متاثرہ نوجوانوں نے قانونی کا روائی کے لیے متعلق آتھانے سے روجو کر لیا تفتیش جاری پشاور آئی کورٹ میں مقدمات کی تفصیل کی فرامی کے لیے پی جی آر آنوہ میاں اسلام اقبال کی درخواست پر سمات وفاقی اور صوبائی حکومت نیب ایف آئے اور دیگر سے سات دن میں جواب طلب ٹپٹی اٹاری جنرل نے کہا درخواست گزار کا تعلق لاہور سے ہے یہ لاہور کا کیس ہے جسٹس شکیل احمد نے کہا وہ تفصیل مانگ رہے ہیں آپ بتا دیں کہ ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں اس میں چھپانے والی کیا بات ہے پی جی آئے کو کراچی میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست پر صحیح حکومت جپٹی کمیشٹر کراچی اور دیگر سے جواب طلب چیپ جسٹس سیدھائی کورٹ نے کہا جلسے کی اجازت دینی ہے تو دیں درخواست مصرد کرنی ہے تو مصرد کر دیں مجوہات کے ساتھ جواب جمع کرائیں پانچ ہزار بندے کے ساتھ جلسہ کر سکتے ہیں یہ کوئی بھیک مانگنا نہیں کہ کسی سے مانگ رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہے ہم نے پہلے بھی پی جی آئے کو کراچی میں جلسے کی اجازت دی تھی کیا نہیں کرنے دیا تھا پی جی آئے وکیل نے بتایا پی جی آئے کے خلاف ٹیک ڈاؤن چل رہا تھا جلسہ نہیں کرنے دیا اگر انصاف نہیں کر سکتے سچائی سامنے نہیں لا سکتے تو عدالتیں بند کر دیں سدھائی کورٹ میں لاپتہ شہری کی والدہ کی دعائیاں عدالت نے کہا ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے آپ کے بیچے کی بازیابی کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں سماعت کے بعد ویلچئر پر آنے والے خاتون بے ہوش ہو گئیں عدالت میں تفتیشی آفیسر پیش نہیں ہوا سرکاری وکیل نے بتایا کہ وہ ایک میچنگ کے لیے اسلام آباد گئے ہیں عدالت نے نماغ دیئے کہ سرکار سے تنخواہ لے کر صرف تفتیشی آفیسر کو بچانے کے لیے سب لگے ہوئے ہیں جب جبری گمشدگی کا تائین ہو چکا تو بتایا جائے کہ بندہ کس ادارے کے پاس ہے سیکیٹری داخلہ سندھ اور ڈی آئی جی انمیسٹیگیشن طلب وفاقی سیکیٹری داخلہ سے بھی ریپورٹ طلب چار لاپتہ افراد کے لوحقین کا بستونگ میں قومی اشارہ پر دھرنا دوسرے روز بھی جاری کوئٹہ کراچی اشارہ شمس آباد کروز بلوک گاڑیاں اور مسافر پھز گئے خواتین بچے بزرگ اور مریض مسافروں کو مشکلات مظاہرین کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی تک دھرنا جاری رہے گا مارچ دوہزار چوبیس میں بھارت سے سالانہ بنیادوں پر درامداد ارتالیس فیصد بڑھیں اس سال مارچ میں بھارت سے درامداد کا حجم دو کروڑ تیہتر لاکھ دالر ریکارڈ کیا گیا گزشتہ سال مارچ میں بھارت سے درامداد ایک کروڑ پچیہ سی لاکھ دالر کی تھی اس سال جنوری میں اور گزشتہ سال فروری میں بھی بھارت سے درامداد بڑھیں تھی پاکستان نے اگز دوہزار انیس میں بھارت کے ساتھ تجارت موتل کر دی تھی بعد میں بھارت سے تجارت میں نرمی کی گئی تھی بھارت سے زندگی بچانے والی عدویات کی تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے کیا وفاقی کابینہ نے بزراء اور مشیروں کے لیے بارہ عرب روپے سے زائد کی نئی لنجری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی ہے جیو فیکٹ چیک نے سوشل میڈیا پر پھیلی اس خبر کی تردید کر دی جیو فیکٹ چیک کے رابطہ کرنے پر سیکرٹری وفاقی کابینہ کامران علی افضل نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں کیونکہ اس فنڈ کے ان کے پاس ہوتے ہیں وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی زوترقی انسانی وسائل چودری سالک حسین اور وزیر داقلاموں سے نقمی نے بھی بزراء کے لیے بارہ عرب روپے کی لگجری گاڑیوں کی قریداری کے دعوے کو مسترد کر دیا جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا موثر پلیٹ فارم ہے کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے فیک نیوز سے چھٹکا رہا پا کر جیو سزائے موت دینے پر پاکستانی عوام کی رائے تقسیم پیتالیس فیصد نے سزائے موت کے قانون کی مکمل حمایت کی کا سنگین جرائے میں ملوث مجرموں کو سزائے موت دینا درست عمل ہے انتالیس فیصد کی مخالفت کا کسی بھی صورت میں کسی کی جان لینا غلط ہے گیلپ پاکستان نے عوامی آرہ پر مبنی نیا سوے جاری کر دیا سوے میں گیارہ فیصد پاکستانیوں نے سزائے موت دینے پر درمیانہ موقع اختیار کیا نہ کھل کر حمایت کی اور نہ ہی مخالفت لنکانا صاحب میں بیساکی میلے کی تقریبات میں سکھی آتریوں کی مذہبی رسومات کی ادائیگی سکھی آتریوں کا انتظامات پر اظہار اعتبینان بیساکی میلے کی تقریبات سترہ اپریل تک جاری رہے گی غازہ پر ٹی بے اسرائیل کی کا روائیاں جاری رفعہ میں گھر پر اسرائیلی حملے میں بچے سبیت چار فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے جب آلیہ پناگوزین کیمپ میں مسجد پر اسرائیلی حملے میں فلسطینی شہید شمالی غازہ کے علاقے بیتحانون میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے ایک سکول کا گھراو کر دیا سکول کے اطراف گھلیوں اور دھماکوں کی آوازیں سکول میں سیکڑوں فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں نابلس میں تصادم کے دوران اسرائیلی آبادکاروں نے دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا ایران کو نقصان پہنچانا ہے مگر جنگ نہیں کرنی ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ میں فیصلہ اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس آج پھر ہوگا امریکی وزیر خارجہ انٹری بلنکن نے کہا مشرق بستا کشیدگی میں اضافہ نہیں دیکھنا چاہتے سفارتی رابطے کر رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے لیکن اسرائیل کی انتقامی کا روائیوں کا فوری اور پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے ایران کی ایٹمی تنظیبات پر ممکنہ اسرائیلی حملے پر عالمی ایٹمی توانا ایجنسی کے سربراہ فکرمان سوال کے جواب میں رافر گوسی نے کہا ایرانی حکومت نے ہمارے معاینہ کاروں کو بتایا کہ جوہری تنصیبات سیکیریٹی کے پیش نظر بند رہیں گی یہ تنصیبات آج کھولنے کا کہا گیا ہے ہمارے معاینہ کار موجود ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں یقینا ہم ہمیشہ انتہائی تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں اس سے پہلے اسرائیلی آرمی چیف نے ایرانی حملے پر کہا تھا کہ ایران کو اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگت نہ پڑے گا سعودی عرب میں تیز بارش امان میں بارشوں سے سیلابی صورتحال مختلف عادثات میں سکول کے نو بچوں سمیہ سترہ فراج جام بحق زیادہ ترمبا سیلابی ریلوں میں گاڑیاں بہ جانے سے ہوئیں موسمی صورتحال کے باعث پانچ سوموں میں دفاتر میں کام موت تل گھروں سے کام کرنے کی ہدایت دبائی اور عبودابی سمیت عرب امارات میں بھی تیز بارش آج بھی بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں بارش سے سڑکیں اور گلیاں زیریاں گٹھے اُبلنے لگے آج تمام تعلیمی ادارے بند کابل، قندھار، ہلمن، سمیہ تفغانستان کے متعدد صوبوں میں بارشوں کے باہد سلابی صورتحال مختلف عادثات میں حلاق ہونے والوں کی تعداد پچاس ہو گئی سات سو گھر تباہ ہو گئے بولیورد اردکار سلمان خان کی رہائشگاہ پر فائرنگ کرنے والے دونوں ملزم گجرات سے گرفتار اتوار کی صبح دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے سلمان کی رہائشگاہ کے باہر فائرنگ کی تھی پانچ ٹی ٹوین ٹی میچز کی سیریز کی تیاریوں کے لیے پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیمز آج شام ٹریننگ کریں گی کل بارش کے باعث قومی ٹیم کا پریکٹس سیشن منصوب کر دیا گیا تھا پاک نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا بینچ اٹھارہ پرائل کو کھیلا جائے گا سیریز کے تمام میچز جیو سوپر براہ راست نشر کرے گا اسلام آباد میں بارشوں کے باعث قومی کرکٹرز نے مقامی ہوتیل میں انڈو کرکٹ کھیل کر ٹائم پاس کیا اوپننگ بلے باز فخر زمان کے بیٹھے نے بھی قومی کرکٹرز کے ساتھ انڈو کرکٹ پہ حصہ لیا پاکستان اور ویسنڈیز کی ویمن ٹیمز کی نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی میں پریکٹس پاکستان اور ویسنڈیز کے درمیان ونڈے سیریز کا آغاز اٹھارہ اپریل سے ہوگا میچز جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جائے گا اولمپک ٹارچ کو روشن کرنے کی منفرد تقریب یونان میں ہوئی روایتی تقریب میں یونانی اداکارہ نے دوہزار پانچ سو سال پرانے کھنڈرات کے سامنے سورج کی کرنوں کی مدد سے شیشے سے مشل کو روشن کیا پیرس اولمپکس 26 جون سے شروع ہوگی اور گروکار سجاد علی کا زمانہ آج کے دور کے مددہوں کو بھی پسند آ گیا تین دن میں یوٹیوب پر چوراسی ہزار افراد نے دیکھ لیا